دونٹ فرگیت تو لائک، شیئر، کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری باری تعالی ہمیں ہدایت دی ہے تو نے اس کے بعد گمراہی کی طرف نہ پلٹ دینا ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہو جائے کہ حق سے دور ہو جائے اللہ تعالی سے اس دعا کو ہمیشہ مانگتے رہو آج ایک واقعہ آپ سے ذکر کرتا ہوں یہ قصص الانبیاء میں بھی آتا ہے اور ویسے بھی اسرائیلی روایات کے زمن میں بھی آتا ہے اسے امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ ہم سے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تھا کفل اس واقعے کو آپ سے ذکر کرنے کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے حضرت ذل کفل علیہ السلام کے بارے میں پڑھا اور اس میں میں نے آپ کو بڑی تفصیلات دی بعض لوگوں کو یہ مقالتہ لگا کہ وہ اس بنی اسرائیلی شخص جس کا نام کفل تھا اور حضرت ذل کفل ان دونوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں حالانکہ حضرت ذل کفل علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جن کا ذکر صورت الانبیاء میں بھی آتا ہے اور دیگر صورتوں میں بھی آتا ہے اور باقی انبیاء کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا ہے جبکہ جس آدمی جس کا میں آپ سے ذکر کرنے والا ہوں کفل یہ شخص تو بہت ہی گناہگار اور بدکار آدمی تھا تو یہ معاملہ بڑا واضح ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں ناموں کے قربت میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی طرف سے اپنی عقل لڑا کر عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں یا شاید نہیں جانتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے جو انبیاء ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں اور کفل آدمی جو ہے وہ بدکار آدمی تھا تو اس لئے یہ بات بڑی مسلمہ ہے اور ایک حقیقت ہے کہ انبیاء اکرام اپنے بیسط سے قبل بھی اعلان نبوت سے قبل بھی ہر قسم کی معصیت اور فسق سے ایسے ہی پاک و صاف رہتے ہیں جیسا کہ بیسط کے بعد اعلان نبوت کے بعد معصوم رہا کرتے ہیں تو ان کا ماضی اور حال اور مستقبل یقصہ حالت کا حامل ہوتا ہے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انبیاء کا جب بھی تذکرہ ہوا ہے کسی نبی کے کردار پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی تو مستد امام احمد میں یہ جو واقعہ نقل ہوتا ہے کفل نامی ایک آدمی کا تو یہ بدکار آدمی تھا جو کسی گناہ سے پرہیز نہیں کرتا تھا اور انبیاء کا معاملہ تو بڑا جدہ ہوتا ہے بانا اللہ واقعی کی طرف آتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک شخص کفل نامی تھا اور بہت انتہاد درجے کا بدکار آدمی تھا ذراکار آدمی تھا ایک مرتبہ اس کے پاس ایک حسین و جمیل عورت آئی کفل نے اس کو ساٹھ سکسٹی دینار دے کر بدکاری کے لیے رازی کر لیا تو بہت امیر آدمی بھی تھا اللہ نے اس کو ہر قسم کی آسائش بھی دی تھی لیکن وہ پیسے کا غلط استعمال کرتا تھا یہ زمن میں میں نے آپ کو ایک روایت بھی آج ہی دی ہے جس کے اندر چار قسم کے آدمیوں کا ذکر ہے تو ایک مالدار بدکار کا بھی ذکر ہے تو یہ اسی کیٹیگری میں بیسکلی فال ہوتا تھا کہ مالدار تھا لیکن اس مال کو غلط جگہ صرف کرتا تھا اب جب وہ عورت راضی ہو گئی تو اب اس نے اس عورت کے ساتھ مباشرت کا ارادہ کیا تو جب ارادہ کیا تو وہ عورت کاپنے لگ گئی اور زاروں قطار رونے لگ گئی تو کفل نے بڑی تعجب کا اظہار کیا کیونکہ وہ پہلے بھی یہ بدکاری کرتا رہا تھا لیکن کبھی کسی عورت نے اس قسم کا اسے امپریشن نہیں دیا تھا کہ رونا شروع کر دے تو اس نے کہا کہ تو روتی کیوں ہے میں نے تیرے ساتھ کوئی زبردستی تو کی نہیں ہے تو اپنی مرضی سے آئی ہے اور میں نے تجھے پیسے بھی دے دیئے ہیں عورت نے جواب دیا یہ بات نہیں ہے البتہ میں نے ساری عمر یہ کام نہیں کیا اس نے کہا اچھا پھر اب کیا ضرورت پیدا ہو گئی کہ تو اس کام کو کرنے پر آمادہ ہو گئی اس نے کہا میرے معصوم بچوں کی بھوک اور پیاس مجھے مجبور کر دیا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں یہ کام کرتا اب کیفل نے جب یہ اس بات سنی تو اس پر اس بات کا ایک اثر ہوا اس نے کہا اس عورت کو دیکھو مجبور ہے لاچار ہے غریب ہے اپنی ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے یہاں تک آ گئی ہے لیکن اب بھی اپنے رب کا خوف رکھتی ہے اور اس خوف سے کانپ رہی ہے کہ میں نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے اور مجھے دیکھو کہ اللہ تعالی نے مجھے ہر شے سے نوازہ ہے کائنات کی ہر لذت آسائش آرام دیا ہے لیکن میں اپنے رب سے کیسا بے خوف پھرتا ہوں یہ کہہ کر اس نے اس عورت کو کہا یہ پیسے لے تو اپنے گھر جا بس اور اسے رخصت کر دیا اور پھر توبہ کی کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے مجھے بخش دے میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے مجھے معاف کر دے میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں یہ توبہ استغفار کو معمولی شہرہ سمجھا کریں آپ لوگ میرے پاس بہت سوال آتے ہیں نوجوانوں کے بھی سوال آتے ہیں ہم نے فلاں گناہ کر لیا تھا یا ہماری زندگی فلاں گناہوں میں گزری تھی اب ہم توبہ استغفار کر چکے ہیں لیکن سکون نہیں مل رہا کہ کیا توبہ قبول ہوئی کے نہیں تو میں ان سے ایک ہی بات کہتا ہوں میں کہتا ہوں دیکھو میرا بھائی جب تم گناہ کرتے رہے ایک سال دو سال تین سال دس سال جتنا عرصہ کبھی خیال آیا توبہ کرنے کا کہتے نہیں آیا کہتے اب جو توبہ کا خیال آیا ہے تو تمہارے اپنی مرضی سے آیا ہے یا رب کی مشیعت سے آیا ہے کہتا اللہ کی مرضی سے آیا ہے کہتا اللہ نے تمہیں خیال اس لیے ڈالا کہ وہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے اس لیے تمہیں توبہ کی توفیق بھی دے دی کتنے ہی لوگیں ان گناہوں میں ہی مر جاتے ہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی تو تم تو اللہ کی احسان مند رہو کہ دیکھو نا ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی کتاب الرقاق میں آتی ہے اور پھر صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں آتی ہے بخاری میں حدیث 6491 اور مسلم شریف میں حدیث 336 کہ اس کے اندر ایک جملہ میں بتا دیتا ہوں کہ اگر انسان کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے پھر اس پر عمل نہیں کرتا تو اللہ اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ لیتا ہے اتنا رحیم ہے میرا رب لیکن اگر برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اس کے مطابق عمل بھی کر لیتا ہے تو برائی ایک ہی لکھتا ہے اتنا رحیم ہے میرا رب اور جب تم توبہ استغفار کرتے ہو جس کی توفیق وہ خود دیتا ہے کیونکہ وہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے تو ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے پخش دیتا ہے اس لیے میرا رب کہتا ہے کہ آؤ میرے پاس اپنے گناہوں کی معافی مانگو مجھ سے تمہارے گناہ اگر آسمان تک بھی ہوں تو بھی میں معاف کر دوں گا ولا عبالی اور مجھے کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے اور آؤ میرے پاس اپنے گناہوں کو لے کر ان کی معافیاں مانگو مجھ سے اور تمہارے گناہ اگر اتنے ہوں کہ زمین بھر دی جائے تمہارے گناہوں سے اور تم نے میرے ساتھ کسی کو شرک چھریک نہ کیا ہو شرک نہ کیا ہو تو پھر میں ماف کر دوں گا میرے لیے کوئی مسئلہ کی بات نہیں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے میرے لیے تم آؤ تو صحیح تو وہ جو آ جاتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں وہ انہیں ماف کرتا ہے تو کفل بھی اسی کیٹیگری میں تھے ساری رات بے قرار رہے ساری رات پیچین رہے کہ میرا کیا ہوگا میرا رب مجھے ماف کرے گا کرے گا انشاءاللہ اور مافی مانگتے رہے بہرحال اسی بے قراری میں اسی رات کو ان کا انتقال ہو گیا اب دیکھیں آگے کیا معاملہ ہوا صبح کو دیکھا لوگوں نے کہ نورانی حروف میں کفل کے دروازے پر لکھا تھا ان اللہ قد غفر الكفل اللہ نے کفل کو بخش دیا سبحان اللہ سبحان اللہ ان اللہ یغفر الدنوب جميعا اللہ سب گناہوں کو بخشنے والا ہے وہی تو ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے اس لئے فرمایا اپنے نبی سے کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو جو گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ آؤ میرے در پر اور مافی مانگو عبادی اللہ اسرفو علیہ انفسہم لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے ناؤمید نہ ہو اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگو میں بخش دوں گا تو اچھا ابن کسیر نے بھی یہ روایت مسند امام احمد سے نقل کی ہے اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ سات مرتبہ سنا ہے اچھا ابن کسیر اس روایت کے زمن میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ گو کہ یہ روایت غریب ہے اور صحاستہ میں بھی موجود نہیں ہے لیکن تاہم حدیث غریب ہونے کی وجہ سے یہ واقعہ نفی کا نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے علماء پھر ان واقعات کو غرابت کے بعد بھی نقل اس لئے کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق احکام شریعی سے نہیں ہے بلکہ فضائل اعمال سے ہے اعمال کی فضیلت سے اور اعمال کی فضیلت میں حدیث ضعیف بھی حجت ہوتی ہے اور ضعیف حدیث کی بھی ضعیف حدیث کی بھی تیس سے زائد کیٹیگرائیزیشن سے ہیں میں نے آپ کو ایک بازابتہ پورا درس دیا تھا بڑا لمبا چوڑا درس تھا وہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ضعیف حدیث کا مسئلہ کیا ہے اور اعمال فقہ اور محدثین کے نزدیک ضعیف حدیث سے کن کن مسائل میں استمواد کیا جاتا ہے اور کن کن مسائل میں استمواد نہیں کیا جاتا اب بھی آپ چینل پہ جا کر لکھ سکتے ہیں کہ ضعیف حدیث کا مسئلہ اور اس میں آپ کو وہ درس مل جائے گا نہ ملے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں پوچھ لیں آپ کو میں اس کا لنک دے دوں گا اچھا ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ صرف مسند امام احمد میں نہیں آتا بلکہ اس سے امام ترمیزی نے اجامعہ ترمیزی میں حدیث نمبر 2496 کے تحت بھی روایت کیا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کیونکہ امام ترمیزی خود اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں امام ترمیزی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اسے شیبان اور دیگر لوگوں نے آمش سے اسی طرح مرفوع عن روایت کیا ہے اور بعض لوگوں نے اسے آمش سے غیر مرفوع روایت کیا ہے ابو بکر بن عیاش نے اس حدیث کو آمش سے روایت کیا لیکن اس میں غلطی کی ہے اور عن عبداللہ بن عبداللہ عن سعید ابن جبیر عن ابن عمر کہا ہے جو کہ غیر محفوظ ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کفل اور ذل کفل یہ دو الگ الگ شخصیات ہیں امید کرتا ہوں کہ اس واقعے کے بعد ہم سب ایک دفعہ ضرور اپنے رب سے اس کے حضور توبہ کریں گے کہ اللہ مالے گناہوں کو بخش دے اور اس چیز کو اپنی معمولات میں داخل بھی کریں گے کہ اپنے رب سے ہم معافی مانگے اپنے گناہوں کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ don't forget to like share comment and subscribe to sayasat qadri